دوستو فلسطین آزاد ہو کر ہی رہے گا اب فلسطین کی آزادی کے دن جو ہے بہت کم بچے ہیں اب فلسطین کو بہت بڑی راحت ملنے کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ اسرائیل فلسطین وار میں اب فلسطینیوں کی جیت کا پرچم جو ہے بہت جلد آپ کو لہراتا وہ نظر آئے گا کیونکہ اسرائیل سینک لگاتار دھیر پر دھیر ہو رہے ہیں ان کو اب بچنا مشکل ہو چکا ہے کیونکہ ہماس ہزبولہ اور ہوتی نے ان تمام سینکوں کو جو حال کیا ہے جو حشر کیا ہے وہ شاید نیتن یاہو نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہماری سینہ کا یہ حال کر دیا جائے گا ہمارے ٹینکرز ہمارے بنکرز ہمارے تمام چیزوں کا یہ حال کر دیا جائے گا اب دیکھیں آپ کو بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو بتا دے دوستو کہ کیسے جو ہے یامر نے دنیا بھر کے تمام جہازوں کی گھیرہ بندی کر دی ہے اب اسرائیل کے پاس نہ کوئی ہتریار جا سکتا ہے نہ کوئی ہتیار آ سکتا ہے یعنی کہ اسرائیل پوری طریقے سے جو ہے ہتیار لیس ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو ہوگا بچا کچھ اور سٹوک لیکن آنے والے سمیہ میں اسرائیل کے ہاتھوں میں رہے گا ڈنڈا لاتھی اب ڈنڈے لاتھی سے وہ لڑنے کی جائیں گے کیونکہ لال ساگر پر پوری طریقے سے قبضہ یمن کا ہو گیا ہے یمن کے سنگٹن ہوتی ودروہی نے لال ساگر کو قبضہ کر لیا ہے اور امریکہ اسپین جیسے جہازوں کو بھی قبضہ لیا ہے اس وقت کی بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیسے جو ہے اسرائیلی سینکوں کا خاتمہ پر خاتمہ خاتمہ پر خاتمہ ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس جو ہے اب سینکوں کی قلت پڑ چکی ہے پہلے تو مہیلاہوں سینک کو بھی اتار دیا تھا لیکن مہیلا سینکوں کے ساتھ اس کی خود کی آرمی خود کی سینک کیا کر رہی تھی یہ خبر بھی آپ نے دیکھی لیا کہ کیسے اس کو ہیرس کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ کتنی گندگی کی جا رہی تھی لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے دوستو اس سوشل میڈیا یوزرز کے حوالے سے کہ بریکنگ نیوز ہے مسٹر کولا ہم کے پیسے شیئر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے بریکنگ نیوز جب سے گزہ میں تھوک بھاو سے روز آتن کی اسرائیلی کی علاش موبائل رین سے باہر جانا شروع ہوئی ہے تب سے امریکی بیٹرین اور جرمنی کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے اور سارے حکمران ایک دم سنناٹے میں پہنچ گئے ہیں بہت جلد فلسطین آزاد ہوگا اس بات کو جو ہے لکھ کر لے لیجیے آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں لکھنا شروع کر دیجیے اس طریقے سے انہوں نے شیئر کیا وہیں دوسری طرف دنیا بھر کا سب سے بڑا میکزین ٹائنز میکزین جو ہے نیتن یاہو کو لے کر کیا لکھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر آف دا ایئر جیہاں کلر آف دا ایئر نیتن یاہو کا تصویر لگا کر ٹائن میکزین یہ چھاپ رہا ہے آرہا کہ دوستو اس ٹائن میکزین کی فوٹو کی میں پسٹی نہیں کرنا چاہوں گی لیکن انہی یوزر نے شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ٹائن میکزین کی کور سٹوری انہی نے آتنکوادی اور ماسوم بچوں کے لیے کاتل نیتن یاہو کے بارے میں ایک دم صحیح چھاپا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے ٹائن میکزین نے ہمت دکھا کر جو ہے سچ لکھا ہے اور دنیا بھر میں پریانکا چوپڑا بھی اب اس آواز کو جو ہے ایک فلسطین کی جو آواز بنتی ہوئی آج نظر آئیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر شیئر کیا ویڈیو شیئر کیا کہ کس طریقے سے فلسطین کے اندر ان لوگوں کے ذریعے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور تو اور ان لوگوں کو کتنا پریشان کیا گیا 20-21 ہزار سے زیادہ جنوسائیڈ ہوا ہے دوستو نیتن یاہو سرکار کی طرف سے اس کی سینہ کی طرف سے اور اب جو ہے سیدھے طور پر دکھایا جا رہا ہے ہماز کی طاقت یمن کی طاقت ہجبولہ کی طاقت ایران ایراک کی طاقت جو سب مل کر لڑ رہے تھے اور خاص کر میں بات کروں گی دوستو تو ہجبولہ اور یمن نے ہماز کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اور اسی ساتھ کی وجہ سے آج ہماز یہاں تک پہنچ چکا ہے آپ کو بتا دے دوستو کہ ایک اور یوزر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گازہ مجاہدین نے یہودی سینہ کے ان دو سینہ ادھکاریوں کو جو ہے مار گرایا ہے جو بڑے بڑے پوسٹ پر تھے ان کو جو ہے گازہ کے مجاہدین جو ہیں ابو عبیدہ کے جو لڑاکے ہیں انہوں نے اسرائیل کے سب سے بڑے ادھکاریوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی سینہ کے قبول نامے کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارہ سینہ ادھکاری سمیت سترہ یہودی سینک جو ہے وہ مر گئے ہیں ان کو ہماز کے ذریعے مارا گیا ہے جبکہ دس سے زیادہ یہودی سینک جو ہے گمبھی روپ سے گھائل بتائے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے نسٹ کر دیا ہے یہ ابو عبیدہ جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الگ الگ طریقے سے 48 سینکوں کو بھی مار ڈالے ہیں اور درزنوں لوگوں کو گھائل کر دیا ہے یعنی کہ اسرائیل کی ستھیتی جو ہے وہ ٹائم ٹائم فیس ہو گئی ہے دوسری طرف آپ کو بتا دے دوستو کہ یمن کے بعد پوری دنیا میں اسرائیل جانے والی جہاز کی گھیرہ بندی کر لی گئی ہے فیلینڈ میں ہزاروں لوگوں نے اسرائیل جا رہے جہاز کو بندرگاہ پر ہی گھیر لیا اسے پہلے آسٹریلیا امریکہ سپین اور یوروپ کے الگ الگ بندرگاہوں پر اسرائیل جانے والے جہازوں کا راستہ روک دیا گیا تھا اس سمیں پوری دنیا میں گازہ کے مسلمان کی پرتی ایک جھوٹتہ دکھانے کے لیے ویروت پردشن چل لیا ہے یعنی کہ دنیا بھر کے لوگ جو ہیں اب کسی بھی طریقے سے ہتھیار لے جانے کے پکش میں نہیں ہیں اور وہ زبردست طریقے سے جی ہاں دوستو زبردست طریقے سے جو ہے اسرائیل کو گھٹنے پر لانے کی تیاری میں لگے ہیں نیتانیاہو بیہار مانتے میں نظر آ رہے ہیں ان کے بھی بیان سے اب لگ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب اسرائیل پر ہماس کا جھنڈا لے رہے گا فلسطین کا جھنڈا لے رہے گا کیونکہ ہماس کو آتنگوادی سنگچن بنانے کے لیے جی جان لگا دیا گیا تھا لیکن ہماس جیسے سنگچن کو دوستو دنیا سلام کر رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور اپنی حق کی لڑائی لڑنے میں انہوں نے اتنے لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور اسرائیل کی حقیقت امریکہ کی حقیقت دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کس طریقے سے جینوسائیڈ کرتا ہے کیسے وہ معصوم لوگوں کی جان لے رہا ہے کیسے لوگتانترک دیش ہونے کا صرف ڈھکوصلہ کر رہا ہے کیونکہ لوگتانترک دیش میں انیائے کے خلاف آواز اٹھایا جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ لوگ چپ ہے چپپی ساد رکھے ہیں اور ایسی ویسی چپپی نہیں بڑی والی چپپی ساد رکھیے دوستو نہ امریکہ کچھ کہتا ہے نہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے لیکن دنیا دیکھ رہی اور دنیا سڑکوں پر اتر چکی ہے جس کا حال یہ ہوا ہے کہ آج یمن کے ساتھ دنیا کے تمام ملکوں کے ذریعے جو ہے جہاں جہاں اسرائیل کا جہاز جا رہا ہے ان جہازوں کو روک دیا جا رہا ہے ان جہازوں کو جو ہے گھیرا بندی کر لیا جا رہا ہے تو یہ طاقت ہے دنیا کے لوگوں کی دوستو اگر آم انسان کی طاقت کا اندازہ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ نہیں لگا پا رہا تھا لیکن اب اس کو لگ رہا ہے کہ کیسے آم انسان جو ہے اتر رہے اور بندلگاہوں پر جا کر جہازوں کو روک رہے ہیں تو یہ پاور دوستو آم انسان کے دنیا بھر میں جو اٹھ رہا ہے جو دنیا بھر کے لوگ ہیں اس کی طاقت کا مثال ہے کہ کیسے وہ آواز اٹھانے کے لیے لڑائی لڑنے کے لیے اپنا ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہیں جو کی امریکہ کو قدم اٹھانا چاہیے تھا اسرائیل کو یہ ید رکھوانا چاہیے تھا لیکن امریکہ نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اب دنیا کے تمام لوگ جنگ روکنے کے لیے سڑکوں پر اتر آئے ہیں جہاز روک رہے ہیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے دوستو ہم ماس کے لیے فلسطینی ناغریکوں کے لیے دیکھئے کیسے ایک دروازہ بند کر دیا گیا سنتاون اسلامی دیشت نندہ نندہ کر کے رہ گئے لیکن عام لوگ نندہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے عام لوگوں نے ہمت بھی دکھائی اور اپنی طاقت بھی اور یہی طاقت آج پوری دنیا میں جو ہے ایک نئی لہر لاتا وہ نظر آ رہا ہے اور نفرتیوں کے چہرے سے نکاب اتارتا وہ نظر آ رہا ہے ہتیاروں کے چہرے سے نکاب اتارتا وہ نظر آ رہا ہے آتنگوادیوں کے چہرے سے نکاب اتارتا وہ نظر آ رہا ہے کہ کون اصل میں آتنگوادی ہے کون آتنگواد کو جو ہے پناہ دیتا ہے اور کون معصوموں کی جان لیتا ہے یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے دوستو اس پورے رپورٹ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا پرتی کی ریا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے